دمشق میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کا جواب ایران اسرائیل پر میزائل حملہ کر دیا اسرائیلی دفاع تنصیبات کو نشانہ بنائے گیا ڈرون اور بیلسٹک میزائل داکے گئے حملے تقریباً پانچ کھنٹے تک زاری رہے ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اسرائیل میں بزاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ایران کی جانب سے دو سو کے قریب میزائل داکے گئے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے اسرائیلی جنگی کابینہ کا اصلاف بلا لیا سخت جوابی کاروائی کا اعلان اسرائیل نے ملٹری ائر ڈیفنس سسٹم الٹ کر دیا اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہر طرح کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے رد عمل کا اختیار نتن یاہو کو دے دیا نتن یاہو نے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے اصلاف کے بعد امریکی صدر کو فیصلوں سے آگاہ کر دیا اسرائیلی نے سلامتی کانسل کا ازاد بلانے کی دخواست بھی کر دی ایران پر جارہانہ اپریشن میں حصہ نہیں لیں گے جو بائیڈن نے اسرائیل کو بتا دیا امریکہ نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مضمت بھی کر دی جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم پر واسع کر دیا ایران پر جارہانہ اپریشن میں حصہ نہیں لیں گے برطانیہ فرانس کینیڈا کی بھی حملے کی مضمت بلوچستان کے علاقے نوشکی میں دہشت گردی بس سے اتار کر نو مسافر فائرنگ سے قتل کر دیے گئے نکاب پوشوں نے بس رکھوائی سناکتی کارٹ دیکھ کر نو مسافروں کو اتارا گاڑی چلتے ہی گولیوں کی بچھاڑ کر دی اینی شہدین کا میان چھے مقتلین کا تعلق منڈی باہدین دو کا گوجنہ والا اور ایک کا وزیر آباد سے ہے بس کوئیٹا سے ایران جا رہی تھی نوشکی میں ہی فائرنگ کا ایک اور واقعہ گاڑی پر فائرنگ سے رکھنے پنجاب اسمبلی کے رشتہ دار سمیت تین افراد جانبہ حق دو افراد زخمی نوشکی میں جانبہ حق افراد کی نماز جنازہ کوئٹا میں ادا وزیر اعلیٰ سرفراز بکٹی آئی جی بلوچستان اور دیگر کی شرکت مقتلین کے آبائی علاقوں میں کوہرام مچ گیا منڈی باہدین کے گاؤں چک فتح شاہ کے رہائشی عید سے تین روز قبل ایران کے لیے روانہ ہوئے مرنے والوں میں مامو اور بھانجا بھی شامل لواہقین کا دہشت گردوں کے خلاف سخت کا روائی کا مطالبہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی نوشکی واقعے کی شدید مضمت بے گناہ افراد کی موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کہا رنج کی اس گھڑی میں سوگبار خاندانوں کے ساتھ ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا غمزادہ خاندانوں سے اظہار تازیت کہا تمام ہمدردیاں لواہقین کے ساتھ ہیں ملک میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہم اپنے فورسز کو ایکپ کریں گے یہ جو دہشت گردی کا بازار ہے اس کے خلاف لڑیں گے جب تک ایک دہشت گرد بھی باقی ہوگا وی ویل فائٹ جب تک اس کی ضرورت ہوگی ہے ہم اپنا پورا سیکیورٹی پلان ری وزٹ کریں گے نوشکی شہدہ کے مقدس خون کا بدلہ لیں گے دہشت گردوں کا ہر جگہ پر پیچھا کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بکٹی کا اعلان کہتے ہیں معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو تو مذاکرات نہیں ہو سکتے ریاست پوری قوت سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی سیکیورٹی پلانٹ کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا قوم کے دو سپوت دھرتی ماہ پر قربان بونیر میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے شہدہ میں حوالدار مدسر محمود اور لانس نائک حسیب جاوید شامل آئی ایس پی آر کے مطابق خفیہ اطلاع پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا انتہائی مطلوب دہشت گرد سلیم عرف ربانی مارا گیا ملزم کے سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے مقرر تھی شہدہ کی نماز جنازہ بونیر میں ادا جزد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہدہ کو خراج تحسین کہا شہدہ نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کے مضموم ازائم کو ناکام بنایا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم پرعظم ہے بلوچستان میں تخریب کاری کا ایک اور واقعہ ایران سے کوئٹہ آنے والی مال بردار ٹرین حادثے کا شکار دہشت گردوں نے ریلوے ٹریک کو رات کی تاریک کی میں کارٹ دیا تھا حادثہ ناکنڈی کے قریب توزگی کے مقام پر پیش آیا ملک کے کئی علاقوں میں توفانی ہواوں کے ساتھ بارش آسمانی بجلی گرنے اور دیگر واقعات میں بائیس افراد جامحق متعدد زخمی پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخواہ میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری تیز ہواوں سے مکانات اور درختوں کو بھی نقصان پہنچا چترال میں لینڈ سلائنڈنگ سے دو مکانات متاثر گلگت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بروری بابوسا ٹاپ اور تھوڑ ٹاپ پر سفیدی چھان گئی میرے انتہائی پیارے اور محترم بھائی کران پرنس محمد سلمان نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی ہم تجارت اور سنت و حرفت سرمایہ کاری میں آگے بڑھ کر ہم پاکستان کا ساتھ دیں پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا سعودی عرب نے دل کھول کر ساتھ دیا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے ہماری بہت پذیرائی کی بتایا پاکستان انہیں بہت عزیز ہے سعودی عرب کا عالی صدقہ وفظ جلد پاکستان آ رہا ہے اسلام آباد میں سیرپ میوزیم کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب گرینڈ آپوزیشن نے تحفوز آئین پاکستان کے نام سے تحریک شروع کر دی انتخابی نتائج کے خلاف چھے جماعتی اتحاد کا پشین میں جلسا تحریک حکومت گرانے نہیں بلکہ آئین کی بالا دستی کے لیے ہے پی ٹی آئی بین پی مینگل پشتونخہ ملی عوامی پارٹی سنی اتحاد کاؤنسل مجلس وحدت مسلمین اور جماعت اسلامی کے قائدین کا خطاب آپوزیشن آلائنس کے پشین جلسے میں مولانا فضل الرحمن کے خلاف نعرے لگ گئے جلسے کے شرکان نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگا دیئے پی ٹی آئی رہنما شیر عبضل مروت نے نعرے لگانے سے روک دیا کہا مولانا فضل الرحمن سے باتچیت چل رہی ہے پنجاب کو جرائم اور کرپشن سے پاک بنانے کے لیے اسلاحات کا گرینڈ پیکش تیار وزیر علیہ پنجاب مریم نباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے محکمہ پروسیکیوشن کی مکمل اوور ہالنگ کی جائے گی پولیس پروسیکیوشن اور عدالتی نظام کی جامعہ اسلاحات کے لیے قانون سازی ہوگی عورتوں اور بچوں سے زیادتی کا جرم ناقابل زمانت ہوگا فوری اور جلد سزا دلانے کے لیے سپیڈی ٹوائل کورٹس بنیں گی کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایس ایف اہلکار کا بچی سے نارما سلوک ایس ایف آفیسر نے بچی کو بالوں سے پکڑ کر ایک طرف ٹھینک دیا تھا ترجمان ایس ایف کا کہنا ہے نامناسب اگنام پر اہلکار کے خلاف کاروائی کی گئی ایس ایف کسی بھی قیمت پر ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتی آئی ایم ایف کی شرائط پر ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کے لیے سخت ابنمات ایف بی آر نے نون فائلرز کی حتمی فیرست کی تیاری شروع کر دی تمام چیف کمیشنرز نون فائلرز کی تصدیق شدہ فیرست پر اہم کریں گے نون فائلرز کی حتمی فیرست مرتب کرنے کے بعد کاروائی کا آغاز کیا جائے گا موبائل فون سم بلوک اور بجلی اور گیس کنیکشنز منقطع کیے جا سکتے ہیں نہتے فلسطینیوں پر سیہونی ریاست کے حملے جاری غزہ میں گھر پر فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے پچیس افراد شہید درجن و زخمی اسرائیلی فوج کی بمباری سے امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی سات اکتوبر سے اب تک شہدہ کی تعداد تین تیس ہزار چھ سو چونٹیس ہو گئی چھہتر ہزار دو سو چودہ زخمی غزہ میں غزائی قلت سے بچوں سمید 28 افراد شہید ہو چکے لندن فری فری فلسطین کناروں سے گونج اٹھا غزہ میں اسرائیلی فوج کی حملوں کے خلاف احتجاج مظاہرین کا رسل اسکوائر سے پارلمین اسکوائر تک مارچ جنگ میں شہید بچوں کے علامتی جنازوں کے ساتھ نارے بازی برطانیہ سے فلسطینیوں کی امداد کرنے اور اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ ایران نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کا بحری جہاز پکڑ لیا بحری جہاز اسرائیلی عرب پتی ایل اوفر کی کمپنی کی ملکیت ہے بحری جہاز میں پاکستان، فلپینز، بھارت اور روس کے 25 افراد سبار آسٹریلیا کے شہل سیڈنی کے شاپنگ سینٹر میں ایک شخص کا خنجر سے حملہ چھے افراد حلاق کئی زخمی کر دیئے واقعہ ویسٹ فیلڈ شاپنگ سینٹر میں پیش آیا پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا حسن عبدال میں بساکی میلا سکھ یاثریوں کی آمد جاری 920 یاثریوں کو لے کر پہلی ٹرین پہنچ گئی ڈی پی او اٹک اور دیگر حکام نے استقبال کیا سخت سیکیورٹی حصار میں گردوارہ پنجہ صاحب پہنچایا واقعہ بارڈر سے تینوں ٹرینز کے ذریعے چوبیس سو سے زائد یاثری حسن عبدال پہنچیں گے اور تھائی لینڈ میں پانی کے تہوار سونکرن کا آغاز تھائی سال انوہ کی تقریبات سولہ اپریل تک جاری رہیں گی پانی کے تہوار میں لوگ وارٹر گن سے ایک دوسرے پر پانی پھیکتے اور نئے سال کا استقبال کرتے ہیں موسیقی موسیقی